میں چاہتا ہوں کہ اس قومی اسمبلی کے اس اپنے مقدس حیوان میں کچھ اپنا اظہار رائے دے دوں جناب سپیکر صاحب یقینینا آپ کا تعلق بھی ایک کبائلی راکے سے ہے میرا تعلق خارہ نوشکے میرا علکہ ہے بلوچوں کا تاریخ راہ پٹانوں کا تاریخ راہ کہ جو پیار محبت سے جتنا انہوں نے اپنے آپ کو اس ملک کے لئے اس قوم کے لئے قربان کیا ہے وہ تاریخ میں مثال اقینا برا ہوا ہے لیکن جس حکومت نے یا جس شخص نے بلوچوں کے اوپر یا پٹانوں کے اوپر یا دگر کے اوپر اپنے ظلم جب کا بازار گرم کیا تو یہ وہ قوم ہے یہ جکنے والے نہیں ہیں اور یہ مرحایت کو ترجیح نہیں دیتا ہے یہ اپنے حضت اور ننگ اور ناموز کو ترجیح دیتے ہیں جناب سپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا قاہد بلوچستان سردار اختر جان مہنگل نے قومی اسمبلی کے پہلے سیشن میں ہم نے بلوچستان کی جو حالات تھے جو واقعات تھے پچھلے ستر سالوں میں ہم نے اوہ سردار اختر جان صاحب نے اپنے سپیچ میں بیان کی اور یہ بھی ایک بکلیٹ پیش کیا گیا کہ بلوچستان میں اس وقت پانچ ہزار سے زائد لاپتہ لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں ہم ریکارڈ میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے علاقے کے اگر لوگوں کے لئے ہم نے ڈیولیمنٹ کام نہیں کیا ہے ہم نے اس کو اگر کہیں نوکر ہی نہیں دیا ہے شاہد ہمیں کچھ معافی مل جائے اگر میں نے کسی کی ننگ ناموش کی کسی کی حضرت کی اس کو اگر میں نے قومی اسمبلی میں بیان نہیں کیا بخدا مجھے وہ قوم معاف نہیں کرے گا لیکن میں ست سلام پیش کرتا ہوں اپنے کاہ سردار اخترجہ منگل کو کہ انہوں نے بلوچستان کے کیج کو بڑے اچھی انداز سے بڑے تفصیل کے ساتھ قومی اسمبلی میں اس وقت جو اسپیکر تاست کسر صاحب تھا ایک کتاب چک کے شکل میں دے دیا اور یہ کہا گیا اللہ مجھے اکبر اللہ مجھے اکبر اشہد انہ محمد رسول اللہ مجھے اکبر مجھے اکبر مجھے اکبر مجھے اکبر مجھے اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی خاشم حان نتظری صاحب شکریہ جناب میں بات کر رہا تھا کہ جناب سردار اخترجان صاحب نے اپنے سپیچ میں کہا تھا کہ جو لا فتح افراد ہیں اس وقت اگر کسی کا قصور ہے کسی نے غلط کام کیا کسی ریاست کے خلاف کام کیا جو بھی حیکٹ کیا یا ہمیں عدالتیں موجود ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے لیکن وہی لا فتح افراد کا جو کیس ہے ابھی جھونکہ توں پڑا ہے کوئی پیشرف نہیں ہوا ہے سوائے پہلے گورنمنٹ میں کوئی چار سو پان سو بندے انہوں نے چھوڑ دیا باقی اس پیڈی ایم کی خوبت میں میں نے پہلے اپنے سپیچ میں کہا تھا کوئی ایک سنگل بندہ نہیں چھوڑا تو یہ بلوستان کا جو ایشیوز ہے اب تک سٹل پینڈنگ میں ہے اور اس کی طرف کیوں تھو جنہی دیتے ہیں جناب ڈپٹی سپیکر صاحب تاریخ اس وقت ہم پاکستان کے پچھتر سال کو ہوا ہے ہم نے اس کا کوڑن جبلی بھی بنایا یقیناً ہر قوم کے اوپر سختیاں آتے ہیں تکلیف آتے ہیں پاٹیوں کے اوپر کرکڈون آتا ہے لیکن انسان کو اپنے قوم ان کے ساتھ ثابت قدم مرانا چاہیے بلوستان میں انیس سو سنتالیس کے بعد ہب تک پانچ آپریشن آئے ہیں قومیں تباہ ہو گئے ہیں درپدر ہو گئے ہیں لوگوں نے اپنے علاقے چھوڑ گئے ہیں کسی اور علاقے میں گئے ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں بلوستان میں جو ڈسٹرک خوزدار جو ورڈ میں جو میں حالات و واقعات کو دیکھ رہا ہوں وٹکا خدا نہ کرے میرے موہ میں خاک ہو جائے کیا یہ کوئی چٹے آپریشن کی تیاری ہو رہا ہے ہاں اپنے نواب اکبرخان بکٹی کو ایک آپریشن کے ذریعے شہید کیا گیا بلوستان کے لوگوں میں نفرت فیدا کیا اس سے پہلے آپ نے نواب نورسخوان کو شہید کیا تھا بلوستان کے ایک ایک بچے کو آپ نے شہید کیا تھا ریاست کس طرف جا رہا ہے ریاست ایک ماں کی ایسیت رکھتا ہے ریاست اپنے قوم کے اوپر کیوں مہربان نہیں ہوتا ہے ہمیں جب میں وٹکاالہ دیکھ رہا ہوں تقریباً کوئی دو سے تین افتہ ہوتا ہے وہاں پہ جو شفیق منگل داروزی ہے ریاست اس کے ہار میں کیا سردار اختر جان کو زیر کرنا چاہتا ہے ریاست شفیق کے یا ریاست کے اناثر سردار اختر جان کو توڑنا چاہتے ہیں اس شخص کا بیٹا ہے پرزند ہے جو سردار اتا اور لا خان کا پرزند ہے ہاں کسی بلوچ کو اس طرح پریشر میں نہیں ڈال سکتے ہیں پریشر میں نہیں لاسکتے ہیں دیکھیں مجھے حفظوں سے کہنا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے کہ ریاست بلوستان میں خون کے اولی کیوں کر رہا ہے یہی ہمارا جرم ہے کہ ہم پارلیمانی سیاست کرتے ہیں یہی ہمارا جرم ہے کہ ہم نے ہارمی حیقت کو فیور کیا ہے یہی بلوستان نیشل پارٹی کا جرم ہے اور اس کے قاعد کا جرم ہے کہ ہم نے تقریباً اب تک کوئی سنکڑوں کے حساب سے ہم نے پاکستان کے جو ہائین میں ترمیم کے اپاس کیا ہے ریاست کم سے کم یہ دیکھنا چاہئے شفیق کا کیا کردار ہے سنکڑوں کے حساب سے اس کے اوپر افائی آ رہے ہیں کیوں ریاست اس کو گرفتار نہیں کرتا ہے کیوں وہ وڈ میں اس طرح لائنڈ آرڈر کا مسئل پیدا کرتا ہے کیوں وہ بلوستان میں اس طرح حالات خراب کرتا ہے کیوں وہ اغواب رائت تاوان کا بازار اس نے گرم رکھا ہے کیوں وہ بتخوری کرتا ہے لیویز ارکاروں کو دن میں شہید کرتا ہے اس کے افائی آر نہیں ہوتے ہیں اگر افائی آر ہوتے ہیں گرفتار نہیں ہوتے ہیں کیا کر رہا ہے ریاست ہم جب بات کرتے ہیں واقعات کو احلات کو جناب اس فکر سام اگر ہم قوم کے سامنے نہ رکھا جائے اور کس کے سامنے رکھیں کس کے سامنے فریاد کرے ہیں ہاں اگر بلوستان نشر پارٹی کو آپ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سیاست سے دور ہو جائیں تو صاف صاف بتا دیں کہ آپ سیاست نہ کریں کہ ہم اس طرح لوگوں کو لاتے ہیں کہ چاہے وہ جس انداز سے سیاست کرتے ہیں وہ جس انداز سے بلوستان کے رشن کو رواج کو لانڈ ایڈر کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں مجھ کے اس کو فیور دیتے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہے جناب اسپیکر صاحب میں نے پہلے کہتا بلوستان میں پانچ آپ رشن کیا کیا نتیجہ حاصل کیا آپ بلوستان میں نفرت مت پہلائیں آپ سردار اختر جان مینگل کو نہیں آپ بین پی کا ایک ورکر کو اس طرح پریشر میں نہیں لاسکتے ہیں اور میں سب سے پہلے مولانا فضل رحمہ صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے وٹ کے مسئلے کو فوراں سردار صاحب کے ساتھ رابط ہے کیا اور فوراں ریاست کے ساتھ رابط ہے میرا میں بوتانی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں موسید داوٹ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں علی وزر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے وٹ کے مسئلے کو قومی اسمبلی میں آئی لائٹ کیا ہم پہلیمانی لوگ ہیں پہلیمانی سیاست کرتے ہیں خدارہ اس طرح انٹرنیشنل دشتگرد جناب ڈپٹی سپیکر صاحب آپ کا توجہ ہو دو سو افراد کا اجتماعی کب بلوچستان کا ڈسٹرک خوزدار سے برامد ہوا وہ اسی شخص کے کارنامے ہیں ہم نے کیا گناہ کیا ہم ایک پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں پاکستان کی ہائین کے ماتت سیاست کر رہے ہیں پاکستان کے ہائین کے ماتت اپنے حقوق کی مطالبات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حقوق دیا جائے حقوق بلوچستان میں کوئی کہ لوگوں کو اس طرح تو گولہ باروش سے مت اڑائے جائے پوچھا جائے کہ وہاں پہ بڑے بڑے گولے پہنکے جا رہے ہیں یہ گولے کہاں سے آ گیا اتنے اتنے بڑے گولے سردار صاحب کے گھر کے ہندر پہنکے جاتے ہیں وہاں پہ تین سے چھار بندے زخمی ہوئے شناب اسپیکر صاحب یقینہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ریاست کیا سوچتا ہے کس طرف بلوچوں کو دکھلنا چاہتا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں بلوچ کے بھی جکتا نہیں ہے آپ ایک فرد کونی جکانے کو کوشش کرتے ہیں کجا سردار اخترجام انگل جو سردار اطولہ خان کا فرزند ہے لیکن آپ اس کے اوپر جو یہ پریشر لا رہے ہیں جو پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے بھی ریسنٹلی نو آپ ریسانی صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں انہوں نے ایک سیز فائر کیا ہے لیکن یہ مسئلہ کال نہیں ہے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ریاست ان سے پوچھا جائے ریاست شفیق مینگل سے پوچھا جائے اس کا کیا حیثیت ہے کون کو بتا جائے اس اسمبلی کے فلور میں بتا جائے شفیق مینگل کا کیا حیثیت ہے کہ وہ بلوستان کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں خدارہ بلوستان کے حالات کے اوپر بلوستان کے واقعات کے اوپر بلوستان کے رسم و رواج کے اوپر بلوشتان کے لانڈ ایڈر کو اوپر بلوشتان کے لونگ کو اوپر رحم کیا جائے اس طرح کے آپریشن سے کوئی بلوش کو کوئی پٹان کو کسی کو اوزیر نہیں کر سکتا جناب سپیکر صاحب اس کے ساتھ میرا جو دوسرا پوائنٹ ہے مردم شماری کا یقیناً قوم کے جو وسائل ہیں تقسیم ہے وہ مردم شماری کی اوپر منصر ہوتا ہے ہمیں خوشی محسوس ہوا ہے کہ اس مردم شماری کے پوائنٹ کو ہمارے دوستوں نے ایمکویوں والوں نے پی ٹی آئی کی حکومت میں اٹھایا ہے من کا تعریف کرتا ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ کے مردم شماری ہونا چاہیے جب مردم شماری کے لیے فنڈ رکھے گئے جب ڈیجیٹل مردم شماری ہو گیا کمپیٹ ہو گیا ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس مردم شماری کو مشترک مفادات کانسل میں کیوں نہیں لاکے اور اس کی نوٹیفائی کیوں نہیں کرتے ہیں یہ قوموں کی وسائل کی تقسیم ہے یہ آپ کی اختیارات کی تقسیم ہے یہ آپ کی قومی اسمبلی کے سیٹوں کی تقسیم ہے اس میں آپ کے وسائل تقسیم ہو جاتے ہیں اگر کئی بلوشستان یا کراچی کے آبادی بڑھ گئے اگر ان کا اگیسیس چھے سے آٹھ فیصد ہوگا تو انہوں نے گناہ نہیں کیا ہے جناب سپیکر صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس مردم شماری کو فوراں نوٹیفائی کر دینا چاہیے اور پورے پاکستان کے جو ساحل ہے اس کے تقسیم ایک فارمولتیں ہونا چاہیے این ایف سی آوارڈ کے تحت ہر ان کو الیکشن کمیشن کو بیجا جائے حلقہ بندیان کر دینا چاہیے اس کے بعد اس طرح کے الیکشن ہونا چاہیے لیکن مردم شماری کے کرانے کا مقصد ہے کہ بی فور دی الیکشن مردم شماری ہونا چاہیے اور اس کے بعد ڈی لی میٹیشن ہوں گے اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہے یہ قوموں کیلئے اس کی بہت بڑی حیمیت اور افادیت ہے مردم شماری اور تاکہ تمام جو وسائل ہے اس کی اوپر اور اس سینسنس کی اوپر فارمولا تھے کیا جائے گا جنابی سپیکر صاحب نادرہ میں کافی ملازمی نکالے گئے شاید میرا لاسٹ سپیچ ہوگا اسی سیشن میں اور اسی پورے اسمبلی کے لیے اور ممبران میں بیٹھا ہے میں دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا دلازاری ہوا کہ مجھے دو سے تین منٹ اور دے دے تینکیو جی تو نادرہ میں اور دیگر جو میکموم میں جو امپلائیز ان کو نکالا گیا جس میں ہمارا مندخل صاحب کنوینیر ہے یا چیرمین ہے انہوں نے جو ایکشن لیا ہے جو آرڈر پاس کیا ہے جناب ڈیپی سپیکر صاحب اس کے اوپر کہیں کچھ عمل ہوا ہے کہیں نہیں ہوا ہے میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنا جائے اور لیسنس کی ایشیو میں جو شاہ سے ہم نے ریز کیا تھا میں اس کی پوائنٹ کو بالکل جی فیور کرتا ہوں لیکن یہ کہ جناب ڈیپی سپیکر صاحب یہاں پہ ہم جب اپلائی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب آپ کے تو نام پہ پہلے سے دو لائسن ایشیو میں ہم آپ کو تیسرہ نہیں دیں گے یہ کانونی کام ہے کسی کے پاس دو ہونا چاہے دس ہونا چاہے دس ہونا چاہے اس میں کیا پابندی تو یہ نہیں ہونا چاہے آپ کے ریوینی جنرلیٹ ہوں گے یہ پاکستان کے خزانے میں پیسے چلے جاتا اس میں کیا کیا فرق پڑتا ہے اور جو فلڈ کا کہا تھا ہمارے فاظل ممبران صاحب نے یقینا ہم بھی پرائم منسٹر کے ساتھ تھے ہم نے مختلف دھورے کیا تھے جل مکشی کا کلس صحف اللہ کا مولانا صاحب بھی ساتھ تھے مولانا عبدالواسل صاحب لیکن حبی تک ہمارے ظلے میں سچ سوائی وی بسپ کے کوئی پچیس پچیس دار ہے اس کی کوئی بھی پیسے یعنی ریلیز نہیں ہے وہاں پہ مکانات گر گئے اویلیاں ختم ہو گئے اچھا زمینداروں کے جو سولر پلیٹ تھے وہ بھی ٹوٹ گئے تھے ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ بلوستان کے جو وہاں پہ تقریم پچاس دار کے لگ بک زمیندار ان کو سولر پینل دیا جائے لیکن اس کے اوپر کچھ عمل درامد نہیں ہوتا ہم نے کہا سر چھے سے ایک سال تک اس کے جو بجلی کے بل ان کو معاف کیا جائے لیکن وہ بھی نہیں ہوتا لاسٹ میرا پوائنٹ ہے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب کہ ہمارا جو بارڈر ہے چمن کا بارڈر لے کے تفتان تک تفتان کا بارڈر لے کے گوادر تک اس کے اوپر کہیں موقع پہ میں نے سپیچ کیا تھا کہ وہاں پہ بلوشتہ میں کچھ بھی نہیں ہے کارخانی نہیں ہے فیکٹریان نہیں ہے سنتیں نہیں ہیں ان کے اوپر اگر توجہ دے دیں اور یہاں پہ جو تجارتی کاروبار اس میں اگر آپ وہاں کے جتنے بھی لائنڈ ان فورسز ایجنسی ہیں چاہے لائیویز ہیں چاہے پلیس ہیں چاہے ایف سی ہے چاہے ایف آئی ہے چاہے کسٹوم ہیں ان کو یہ ہدایت دی جائے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کارخانی نہیں ہے یہاں کا جو تجارتی کاروبار ان کے اوپر آپ لوگ نرمی کریں تو شکریہ تینکیو ویری مچ ڈیپٹی شپیکر صاحب اگر موکم ملا کریں جناب صابر روزین قیم خانی صاحب